بہت ہم آپ کو بہت ہی پیسٹی اور بہت ہی ایزی اور آسان مٹھائی بنانا بتاتے ہیں جو گھر کی ہی کچھ چیزوں سے بن جاتی ہے جس کے لئے ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ آدھا کپ وائٹ والے تل لیا ہیں جن کو ہمیں اچھا سا روست کر لینا ہے کہ خوشبو آنے تک بس ان کی نمی نکل جائے ان کو ہمیں کلر چینڈ نہیں کرنا ہے بس اور یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا گوڑ لیا ہے یعنی 100 گرام کاری گوڑ لیا ہے ہم نے یہ اور اس کو ہم گریٹر سے گریٹ کر لیں گے اچھے سے آگر آپ چاہیں تو اس کو بارک بارک توڑ بھی سکتے ہیں بس اس طریقے سے ہم نے اس کو کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالنے کی چیزیں بتا دیں یہ ہم نے باسی روٹی لی ہے 3-4 روٹیاں ہیں ہماری جتنے بھی حساب سے آپ کو میٹھائی بنانی ہو اس حساب سے آپ اپنے یہ روٹی لے سکتے ہیں بس اس کو ہم نے اس طریقے سے توڑ لیا ہے اور اس کو ہمیں گرائن کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک جار میں ہم نے ڈال کے اس کو گرائن کر لینا ہے بہت زیادہ مہین بھی نہیں کرنا ہے اور موٹا موٹا بھی نہیں رکھنا ہے بس دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو رکھنا ہے اور جس میں ہم نے گوڑ کو کر رہا تھا اسی میں ہم ڈال دیں گے اس کو اور یہ ہم نے تل ڈال دیا ہے تھوڑے سی تل ہم نے بچا لیا ہے جعر میں اور یہ دیکھیں اس کو بھی ہمیں گرائن کر لینا ہے دردرا سا اور یہ ہم نے تھوڑی سی مون پھلی لیی ہیں یہ مون soulsیں کھانے میں بہت اچھی لگتی ہیں جب اس لڑو کو بھی洲 بیچ میں آتی ہے تب ان کو همیں تھوڑا سا دردرا کر لینا ہے یہ بہت مہین نہیں کرنا ہے بس یہ بھی ہِم اس کے اندر میکس کر kernے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے تل بچائے تھے وہ اور تھوڑی سی کشمش باقی کے ڈرائی فورٹ آپ کے اپنی مرضی ہے جو بھی آپ ڈالنا چاہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آدھا ٹی سپون کے قریب ڈال دیں گے لائچکا پورڈر اور ایک سپون کے قریب ہی ڈال دیں گے ہم اس میں کیبڑا وارٹر یہ دیکھیں اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں دو ٹی سپون کے قریب ملائی یہ ملائی گھی کا کام کرے گی اور یہ بینڈ بھی اچھے سے کرے گی ہے اگر آپ ملائی نہیں ڈالنا چاہتے تو تھوڑا سا ملک اور اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب گھی ڈال لیں ٹھیک ہے اب ان سب چیزیں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں تب تک یہ آپ اس میں بندے نہ لگے یہ دیکھیں بس اب یہ بندے لگا ہے تو اس کو ہمیں لڈو یا برفی جو بھی آپ بنانا چاہیں اب وہ بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے بس اس طریقے سے ہم نے سارے لڈو بنا لینے ہیں یہ دیکھیں سب لڈو ہم نے بنا کر تیار کر لی ہیں اب اس کو کوئی بھی اوپر سے ڈرائی فوٹ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ہم تھوڑا سا اس پر سلورک لگا رہے ہیں بس اس کو اس طریقے سے سجا لیں گے اور اس کو ہم سرف کر لیں گے یہ مہمانوں کے آگے بھی آپ رکھ سکتے ہیں کھانے میں بہت مزے کے اور سردیوں کے دنوں میں بناتے ہیں یہ بہت فائدے کے ہوتے ہیں ان کو تازہ روٹی بنا کے بھی بنایا جاتا ہے ہم اس طریقے سے اس ویڈیو کو بنا کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کی چند بھی دریانوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ